آئیے سواغت کرتے ہیں اپنے وششے شکے ڈاکٹر ایس کے جن صاحب کا ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواغت آپ کا کارکرم سیکس ایڈوکیشن انڈیور کریز میں بیری مچ تینکیو ڈاکٹر صاحب شروعات میں نے کہتا ہے کہ بچوں کو ماں باپ ہر طرح کی بات بتاتے ہیں لیکن سیکس ایڈوکیشن کی بات آتی ہے تو وہ اس بات کو ٹوج دیتے ہیں کترہ جاتے ہیں آپ کیا کیا کہنا ہے کہ اس بارے میں کس طرح سے ماں باپ انیشیٹیو لیں کہ بچوں سے اس وشے پر بھی بات چیت ہو جائیں دیکھیں اس کو بچوں کو ایڈوکیشن کرنے کے معاملے میں کئی طریقے ہوتے ہیں پہلا ہے کہ آپ ان کو پیار سے اس چیز کو دھیمے دھیمے جیسے سے ان کی عمر باتی ہے اس طرح سے ان کو سمجھاتے جائیں گیان دیتے جائیں سارا گیان ایک دم سے دینے کی کوشش نہ کریں سیکنڈ ٹھنگ کوئی اچھی پوستہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیجئے جیسے کہ ان کو ایک پروپر نولیج ہو گیان ہو کہ کس عمر میں کیا ساریرک پربارتن ہوتے ہیں اور اس کا کیا عرد ہے یادی وہ اتنا ہی جان جائیں گے اور یادی پیرنٹس اپنی جمعیداری کو باکوبی نبھا دیں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ مطلب یہاں وہ جیادہ بھرانتیاں نہیں ہوں گی اور اگر بھرانتیاں نہیں ہوں گی تو زیادہ مطلب یہ ہو یہ سیکسول پرابلم جو آج ہر چوتھے بیقتی میں دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ نہیں ہوں گی بلکل ڈاک سارب اب سوال جواب کا سلسل شکتے ہیں یہ ایمیل آیا ہے ڈاک سارب دوبائی سے یہ لکھتے ہیں کہ ڈاک سارب میری دو دو بیویاں ہیں اور اب میری عمر چارلی سال کی ہو گئی ہے لیکن اب میں ان کو اس طرح سنتشت نہیں کر پا میرے پاس میں اسی پرکار کا ابھی ایک ہفتے پہلے دوبائی سے ایک کال آئی تھی مجھ سے کچھ شہرانہ انداز میں کہہ رہے تھے چیز نہیں لکھتے میں نے ان کی بات کافی اچھی لگی وہ مجھ سے بول لیتے فون پہ کہ یہی جب مٹ گئی مرنے سے بتر جندگانی ہیں یہی جب مٹ گئی مرنے سے بتر جندگانی ہیں اور وشر کے واسطے دنیا میں جو کچھ ہے جوانی ہیں تو ایکچولی یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ لکھا ہے کہ چالیس سال کی عمر ہے اور دو ان کی سائید بائی ف ہیں تو اگر بائی دی پر دو بائی ف ہیں تو اس حساب سے آپ کو اپنے کو مینٹین بھی تو رکھنا چاہیے مینٹین رکھنے کا عارف یہ ہے کہ کسی ایکسپارٹ سے مل کے آپ اسے اپنے فیجیکلی مینٹلی سیکسولی چارج کروائیں اسے کانسلنگ کریں اور یہاں وہ آپ کو کچھ سجیسٹ کرتا ہے آپ کو اچھی ایک لائف اسٹائل بتاتا ہے اگر دو تو کیا آپ مطلب یہ ہو اگر تین بھی ہو تو ابھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی 45 سال کی عمر ہے انہوں نے بتائی ہو سکتا ہے اس کانسلنگ سے وہ سوچ رہا ہے کہ عمر زیادہ ہوئی ہے اس کی جو ایج گروپ ہے وہ اگر بائی دی پر آدمی ایک ایکسپارٹ کے اندر میں کہ بھل لائف اسٹائل کو مینٹین رکھنا سیکھ لے تو یہ بات آج کے آدھونک جو سرویچن ہو رہے ہیں جو ویگیانک سودھ ہوئے ہیں اس کے حساب سے ستر پچھتر اسی تک یہ پاپر بلکل نارمل رہتی ہے بلکل ان کے عمر تو بھی کچھ نہیں رہی بلکل درست پیدا لیسنی چالیس بتائی تھی سوری تو آپ کا کہنا ہے کہ ان کو ایک وششکے سے مل کر اپنی جو ہے جانش پتاہ اسی ایکسپار سے ملنا چاہیے اور یاد یہ ایکسپار سے مل لے بلکل دھنے بات آپ کا ایمیل کرنے کے لیے اور درست پر دوسری ایمیل ہے لکھا ہے کہ میری عمر چالیس سال ہے اور میری پتنی کا سات سال پہلے سرگواس ہو گیا میرے بچے سب بڑے ہیں اور میری سیکس کی اچھا بہت ہوتی ہے اور کیا کروں دوسری شادی کے لیے بچے منا کرتے ہیں اگر بائی دیو بچ چالیس سال آپ کی عمر ہے تو دوسرا بباہ کرنے میں کہیں سے بھی آپ کو بلکل کمی نہیں رکھنی چاہیے اور جہاں تک بچوں کا سوال ہے یعنی آپ بچوں کو اپنے بشواس میں لے کے ان کو سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ کی پرورس اور اچھی ہوگی اس میں کوئی کبھی نہیں آنے پائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے بھی سنتوش ہو جائیں گے اور آپ کی جو اگر ہے جو ایک نارمالی ہوتی ہے اس عمر میں وہ اگر بھی آپ کی مطلب وہ مینٹین ہو جائے گی اس میں لکھا ہے کہ میری عمر 32 سال ہے اور میری ابھی سال بھر پہلے شادی ہوئی ہے میں سواس کرتے سمجھ جلدی سکرکلے حضرتا ہوں تتھا تناب بھی جو ہے لنگ میں پورا نہیں آ پاتا میں کیا کروں اگر 32 سال کی عمر میں یہ پرابلم ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی تو ان کی کھیلنے کھانے کی عمر ہے اور اس عمر میں یعنی بائیدے میں آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے تو بے شک آپ اس پر دھیان دیجئے کہ کہیں بچپن کی کچھ جروع سے زیادہ ناسمجھیاں تو نہیں کر لی ہیں یا جبانی میں کچھ ایسی بھولے تو آپ نے نہیں کر لی ہیں جو کہ اب آپ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں